بڑے ہسپتال بنائے ہیں لوگوں کے ساتھ جڑے رہے ہیں اسی لئے مجھے یہ خوشخصمتی حاصل ہے کہ وہ مجھے انٹریو نہیں دیتے ہیں اور مکان بنائے ہیں ہم نے لوگوں کو بسایا ہے بغیرہ چل بارال دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کی بات درست ہے یہ پاکستانی قوم جو ہے ایک بات تو سامنے آگئی نا کہ وہ مظلوم جو ہے اس کو مظلوم سمجھتی نا اس کے ساتھ کھڑے ہو جائے یہ تو ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی پر اس طرح کی کاروائیاں کرتے ہیں جس سے مظلومیت کا تاثر ہوگی تو پھر وہ لوگ جو ہیں بجائے اس کے کہے کہ ڈر جائیں یا خوف زیادہ ہو جائیں وہ ہٹ بیک کرتے ہیں اور اب کیا کیا مقدمے قائم نہیں ہوئے کس کس طریقے سے سزائیں نہیں دی گئیں لیکن وہ پھر اقبال نے کہا زاہد دلیل لائے جو میں کے جواز میں اقبال کو یہ زد ہے کہ پینا بھی چھوڑ دیں تو لیکن ایک بات مگر دوسری بات میں آپ سے توجہ دلاؤں گا کہ پی ٹی آئی کو ایک اعزاد ہیں ان کو ووٹ پڑا ہے مسلم لیگ نون کو ووٹ پڑا ہے یا اس کے مخالفین کو مگر ایک اب کس کے ووٹ زیادہ ہیں چاندلاک یا کس کے کم ہیں اس سے قطع نظر اب یہ دونوں بڑی حقیقتیں ہیں ہماری یعنی پی ٹی آئی بھی ایک حقیقت ہے اور اس کے مخالفین بھی ایک حقیقت ہے مسلم لیگ بھی حقیقت ہے تو بنیادی بات یہ ہے کہ ان کو ایک دوسرے کو تسلیم کرنا ہوگا اگر یہ ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کو غیر جمہوری طریقے سے ڈیل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ خود نقصان اٹھائیں گے عمران خان صاحب نے بھی اس کا نقصان اٹھایا اور اگر مسلم لیگ نون اور نواز شریف صاحب اس کو فالو کریں گے اس کا نقصان بھی ان کو ہوگا اور ایک حد تک جو تاثر اگرچہ نگران حکومت تھی یہاں لیکن اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ نقصان تو ہوا ہے اب میں آپ ارس کر رہا ہوں کہ میاں محمود الرشید صاحب اب یہ جو الیکشن ہے اس کے نتائج اب میاں محمود الرشید صاحب یہاں ہمارے جیل میں ہے نو میری کے واقعات اور یہاں سبائی اسمبلی کا لیکن لڑ رہے ہیں لاہور سے لاہور سے ان کے بیٹے کا مجھے فون آیا بھی کہ بھئی ہم تیس ہزار کی لیڈ ہمارے پاس ہے ہمارے پاس وہ فارم فورٹی فائیو ہے لیکن ہمارا نتیجہ جو ہے اس کا اعلان نہیں کیا جا رہا تو ان لوگ بہراو کر کے کھڑے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن کا اور ریٹرنگ آفیسر کا تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے اس دیدہ دلیری جو ہے نا اس سے بات آنا چاہیے اور ایک بڑی ذلچسپ میں بات بتاؤں آپ کو اب یہ لئیے میں اب یہ بڑی بریکنگ نیوز ہے لئیے میں یہ جو انڈیپینڈنٹس ہے وہ جیت رہے ہیں تو جو کمیشنر ہیں ڈی جی خان کے ڈاکٹر کوئی ڈاکٹر ناصر کافی بدزبان مشہور ہیں جو ان کی شورت ہے یعنی موزور افسر ہیں انہوں نے ڈیپٹر کمیشنر جو ہے نا لئیے کہ ان کو فون کیا کہ بھئی آپ یہ آپ کے ہاں جیت رہے ہیں انڈیپینڈنٹس آپ کچھ کریں اس کا انہوں نے کہا میں تو کچھ نہیں کر سکتا کیوں؟ انہوں نے کہا بھئی ٹھیک ہے جیت رہے تو پھر جیت رہے میں کیا کروں انہوں نے کہا پھر آپ کو آپ کو نتائج دے اس کے بھوکت میں پڑھیں گے انہوں نے کہا کیسے بھوکتیں ان کو دمکی دیو تو ڈیپٹر کمیشنر جو ہے شیخ خالد پروید جن کا شیخ پورے سے تعلق ہے انہوں نے چیف سیکرٹی کو فون کیا انہوں نے چیف منسٹر ہاؤس فون کیا کہ بھئی میری جان خطرے میں ہے مجھے دمکیاں دی جا رہی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے فون بند کر دیا کمیشنر کا ٹیلی فون سننیسن کرتے ہیں اور وہاں وہی ہوا انڈیپینڈنٹس جو ہیں وہ جیت گئے تو یہ بھی ایک یہ جی ظاہر ہے یہ ہمارے قوم کا سلام پہنچے ایسے لوگوں کو ظاہر ہے کہ جو حق کی اور اس وقت تو ایک بنیادی بات ہے نا ووٹ کاؤنٹ کو ڈیسٹورٹ کرنا اور وہ کوئی کہے اور آپ کر دے تو یہ تو کوئی بات ہی نام ہے یعنی ہم قوم کو کس حد تک گرانا چاہتے ہیں تو ہمارے ریاستی ادارے ہیں ہماری نگران حکومت ہے پھر لازم ہے اس پہ کہ بھائی اس قوم کا بھی تو کچھ باقی رہنے دے نا ہاں اچھا ڈاکٹر ریزوی صاحب جیسے کہ ابھی شاوی صاحب نے فرمایا ایک عجیب چیز صاحب نے آ رہی ہے کہ کل یہ ہوا کہ جی ریٹرننگ آفیسرز وہ نہیں دیں گے بنیاد ہوتی ہے جیسے کہ فارم 45 ایشیو ہوتا ہے کام شروع ہوتا ہے اور وہاں سے میڈیا کو آؤٹ کیا گیا پھر ریٹرننگ آفیسرز کو چیف الیکشن کمیشنر نے ایک ٹیلیویجن انٹیوی جنرلیس کا بتایا کہ ان کو لے جائے گیا پھر پریزائی کا آپسر اور وہاں ان کو بد کر دیا گیا ان سے کہا گیا کہ یہاں سے نتیجہ جاری ہوگا اور جو 45 ہے وہ لوگ 45 لیے گھوم رہے ہیں جیسے بھائمود رشی صاحب کیا کاندان ہے وہ لے کے گھوم رہا ہے اور نے کہا جی 45 پہ کچھ نہیں ہوگا 47 سے ہوگا کوئی 47 ہے اور پھر کل آپ نے دیکھا کہ یہ تو قانون ہے کہ رات کو صبح دو بجے ریزلٹ آلا تھا چلے دو بجے نہیں آئے دس بجے بلکل ریڈ لائن نہیں یہاں آ جانا چاہیے نہ کوئی آیا نہ کوئی پوچھ رہا ہے نہ اس وقت بھی کوئی بات ہے ابھی بھی جو سرکاری لتائج ہے اس وقت الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ وہ ایک چوتھائی ایک تہائی ہے حد سے حد پتہ نہیں کم آئے گا رات آئے گا کل آئے گا پرسو آئے گا یہ پورا محول جس پہ الیکشن ہوا اور الیکشن سے پہلے جو ہوا اس کا تو ہم ذکر نہیں رہی وہ ایک پوری ایک الگ داستان ہے وہ شاید تاریخ کے لیے کئی اس پہ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں تو اب ہم تسلیم کرلیں جو بھی نتیجہ آیا ہے کم از کم اس کی کتنی اہمیت ہے دیکھیں اس کا مطلب تو یہی ہے کہ ایڈمنیسٹریشن کی خود سری جس کو ہم یہ کہیں گے کہ ہماری ایڈمنیسٹریشن سمجھتی ہے کہ ان کے پاس اختیار ہے ان کے پاس سٹیٹ کی قوت ہے لہذا جو چاہیں جس طرح چاہیں وہ حکمرانی کر سکتے ہیں فیصلے کر سکتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر معاشرے کا ایک سیاسی کلچر ہوتا ہے پاکستان کا ایک سیاسی کلچر یہ ہے کہ اگر آپ الیکشن ریزلٹس کو ڈیلے کریں گے تو اس سے شکوک و شبہات پیدا ہوں گے اور یہ ریپیٹیڈلی پچھلے الیکشن اگر آپ نے مطالعہ کیا ہے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ 2018 میں بھی یہ RTS کی شکایت پیدا ہوئی تھی اس سے ریزلٹ کئی گھنٹے رکا رہا اور اس کے بعد شکایت یہ ہوئی کہ ریزلٹ بدلا گیا رات بھی ہم نے یہ دیکھا کہ الیکشن کا ریزلٹ جو ہے چل رہا تھا ایک ٹرینڈ چل رہا تھا رک گیا چند گھنٹوں کے بعد جب چلتا ہے تو اس ٹرینڈ سے ڈیفرنٹ ٹرینڈ ہمیں نظر آیا جو ہمیں پہلے ٹرینڈ سے نظر آ رہا تھا تو یہ چیز جو ہے جس نے پاکستان کے الیکشن کو پڑھا ہے اور میرا خیال ہے الیکشن کمیشن کی میموری اتنی تو ہونی چاہیے کہ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ یہاں اس ملک میں کیا ہے لیکن اس کے باوجود غلط فہمی ہماری ایڈمیسٹیشن کی یہ ہوتی ہے کہ وہ تو انہوں نے غلطی کی ہم صحیح غلطی نہیں ہوگی اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بار بار ہم ان غلطیوں کو ریپیٹ کر کے ٹینشن کو کانفلکٹ کو بڑھاتے ہیں اور اس وقت جو ریزلٹ آیا ہے اس سے ہمیں وہ فریگمنٹیشن اور ڈیویشن ریفلیکٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے جو پولیٹکس میں ہے اور جو کچھ ہوا ہے الیکشن والے دن یا ریزلٹ کے سلسلے میں جو کچھ ہوا ہے یا جو ٹرینڈز میں جو فرق پڑا ہے ڈیلے کی وجہ سے اس سے میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹکس میں ٹینشن، کانفلکٹ، فریگمنٹیشن تقسیم، در تقسیم جو ہے اس میں اضافہ ہوگا الیکشن کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسی ریکنسیلیشن کی فضاء کریئٹ کرتے ہیں جس سے آپ مشکل معاملات کو تہہ کر سکیں لیکن ہمارے ہاں ہم نے دیکھا ہے کہ الیکشن سے کانفلکٹ پڑتا ہے اور جو اس وقت ریزلٹ ہمارے سامنے موجود ہے اس سے کانفلکٹ بڑھے گا کیونکہ اب ریس ہوگی کہ آزاد جو میمبران ہیں انڈیپینڈنٹ میمبران ہیں چاہے وہ روایتی انڈیپینڈنٹ ہیں یا پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹ ہیں ان کو کسی طرح کان مروڑ کے ان کو آگے پیچھے کر کے جہازوں میں بٹھا کے گما پر آ کے ہم کسی خاص سائیڈ میں ان کو بیلڈ کر لیں یعنی ایڈمیسٹیشن کی اب کوشش یہ ہوگی کہ جو کوالیشن بنیں کیونکہ یہ تو بہت بھیانک سیناریو کی آپ بات کریں کہ ابھی الیکشن سے پہلے کیا ہوا الیکشن والے روز کیا ہوا اب اس نتیجہ کس طرح سے آ رہا ہے پھر اس کے بعد اس نتیجے کے صورت میں جو ارخ نکلے گا اس کو جو ہے اس میں زہر ملا دے تو یہ تو بہت بھیانک کیفیت کی بات کریں مشیل صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا بڑا ماشاءاللہ تجربہ ہے یہ خیبر پتن خواہ کی سیاست کو اور اس کو سمجھنے کا ہر لحاظ سے یہ تو ہم شاید ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کی شکست مشکل ہے پی پی کے الیکشن کے اندر لیکن یہ جو اس میں جو ایک بڑی اکاسی یہ ہوئی کہ وہ لوگ جنہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا پرویز خٹا کیا محمود خان یا ایک پوری برادری ہے اور پھر جو مذہبی جماعت یعنی جی ایو آئی جنہوں نے کے علم اٹھایا تھا پی ٹی آئی کے خلاف اور عمران خان کے خلاف ان کی شروع میں تو نگران حکومت ان کی تھی آل پاورفل گورنر ان کا تھا گھر کا تھا یہ سب کے باوجود اتنا رد عمل اتنا عوامی لگاؤ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے اور اس شدت کا لگاؤ جس میں کہ خواتین بھی نکلی ہوئی ہیں بچیاں نکلی ہوئی ہیں ایکی پی میں یہ بہت ہی انکریڈبل فینامنن ہے یہ بلکل خان صاحب آپ درست کہہ رہے ہیں بلکہ میرے اپنے تجزیے اور اندازے بھی اس حوالے سے بلکل غلط ثابت ہوئے ہیں یہ تو ہم دیکھ رہے تھے کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کے لیے ایک ہمدردی کا انصر بھی موجود ہے اور ان کا ووٹ بینک بھی ایکٹیویٹڈ ہے لیکن اس قدر سویپ کر جانا یہ انتہائی حیران کند ہے لیکن یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے بہت حوصلہ وزا اور حوصلہ مند بات ہے میری نظر میں پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک تو نوجوان ووٹر نکلا ہے اور خیبر پختنخواہ جو ان کی بدنامی اس حوالے سے ہے کہ خواتین کو کئی علاقوں میں محدود کر دیا جاتا ہے بلکہ ان کو انتخابی عمل سے باہر رکھا جاتا ہے اس دفعہ جوک در جوک خواتین بھی نکلی ہے اور تیسرا جو میری لیے سب سے اہم بات ہے پہ ٹن آؤٹ جو باقی ملک ہے ان کے مقابلے میں بہت کم رہتا ہے ابھی تک الیکشن کمیشن ہمیں ختمی نتائج نہیں بتا رہا ہے اس کے بعد ہمیں اندازہ ہوگا کہ خیبر پختنخواہ میں کتنا ٹن آؤٹ رہا ہے لیکن جس بڑے کوانٹم سے پاکستان تیریک انصاب کے جو ہے ماتیافتہ ازاد امیدوار جیتے ہیں بڑے بڑے مارجن سے اسی ازار لاکھ تک ووٹ ایک ایک امیدوار نے حاصل کی یہ کراچی اور لاہور جیسے بڑے حلقوں میں تو ایکسپیکٹڈ ہے لیکن ہمارے ہاں پندرہ ہزار اور بیس ہزار ہی سے لوگ جیتے ہیں